نواز شریف کو اڑان بھرنے کے لیے نام ای سی ایل سے نکلنے کا انتظار گین نیب کے کوٹ میں آگئی وزارت داخلہ نے نواز شریف کی نئی میڈیکل ریپورٹس نیب کو بھیجوا دی نیب حکام جائزہ لینے کے بعد نام نکالنے سے متعلق آج بھی حتمی جواب دیں گے وفاقی کابینہ نیب کے جواب پر نواز شریف کا نام لس سے نکالنے کا فیصلہ کرے گی نواز شریف کا نام آج بھی ای سی ایل سے نکال لیا جائے گا وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں سب فکر مند ہے گورنر پنجاب چوہدری سیور کی گفتگو وزیر سہت یاسمین راشد بولی نواز شریف کی بیماری پر کسی نے شک نہیں کیا میڈیکل بورڈ نے بیرون ملک سے علاج کی تجویز دی ہے پیپلز پارٹی کا آسف زرداری کو ذاتی مولج کی اجازت دینے کا مطالبہ کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے نواز شریف کی ڈیل کی باتیں ہم نہیں حکومتی وزرہ کر رہے ہیں ہمیں عدالتوں سے ریلیف ملا تو شور مچایا چاہے گا ڈیل ہو گئی مولانا کے مارچ سے حکومت نہ گئی تو پیپلز پارٹی ان کا دھڑن تختہ ضرور کرے گی اسلام عباد میں جے ایو آئی فے کا ناجواری مطالبات کی منظوری کے لیے مزید اقدامات کرنے کا فیصلہ کور کمیٹی کا اجلاع شروع اور اپوزیشن جماعتوں کی تجاویز کا جائزہ رہبر کمیٹی کی منظوری کے بعد مولانا کی جانب سے آج ہی اگلے مرحلے کا اعلان متوقع وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیر اعظم کو معاشی اداد و شنات پر بریفن دے جائے گی زخیران دوزی مہنگائی کے خلاف اقدامات بارے بھی آگاہ کیا جائے گا ملکی معاشی حالات میں بہتری سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیسی کا رجحان جاری ہنڈرڈ انڈیکس چھہ سو اسی سزائر پوائنٹس اضافے کے ساتھ چھتیس ہزار چھہ سو کی حد اوبور کر گیا سبجیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں ٹیماتر کی قیمت سنتے ہی شہری آج بھی لال پیلے ہونے لگے ٹیماتر دو سو پچاس سے تین سو روپے فی کلو میں فروخت ہری میرچ ایک سو بیس پیاز اسی اور آلو پچاس روپے فی کلو بکنے لگا بجٹ بڑھنے پر قواتین بھی پریشان گوادر کے ساحل پر ریت سے فنپارے بنانے کا مقابلہ آرٹسٹوں نے ساحل زمندر کو اپنا کینوس بنا کر خوبصورت مجسمیں نقش کیے پنکاروں نے تعلیم کی اہمیت خاتین کی حراسانی گوادر کے قدیم ثقافتی ورسہ آبی حیات کے تحفظ و سمندری آلودگی کے علاوہ بنیادی اور سماسی مسائل کو اپنا موصو بنایا شاور میں جاری نیشنل گیمز میں دلچسپ مقابلے خواتین کے نیزہ واضی ایونٹ میں وابڈا کی فاطمہ نے گولڈ میڈل جیت لیا وابڈا کی ہی آمنہ نے دوسری اور آرمی کی نبیلہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی پانچ ہزار میٹر خواتین ریس میں وابڈا نے گولڈ اور سلور میڈل جیتے بھارتی باولر دیپک چاہر نے ٹی ٹوینٹی میچ میں بہترین باولنگ کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا فاس باولر نے بنگلہ دیش کے خلاف سات رنس دے کر چھے کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی اور شریلنکہ کے سمینر اجنٹا منڈس کا ریکارڈ توڑا دیپک چاہر نے میچ میں ہیٹرک بھی کی ناظرین شہر قائد کے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا چکن اور گوش کے بعد دال چاول سبزیاں اور آٹا بھی پہنچ پہ باہر ہے سندھ حکومت نے مہنگائی پر آنکھیں بند کر لی ہیں 42 روپے فیکلو ملنے والا آٹا 50 روپے فیکلو کا ہو گیا ہے چینی 65 سے بڑھ کر 75 روپے فیکلو میں فروخت ہو رہی ہے دالیں چاول گھی کی فیکلو قیمت میں 30 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کی پریشانیاں دور ہونے کا نام نہیں لے رہی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ نے بجٹ آؤٹ کر دیا لیکن سندھ حکومت اور کمشنہ کراچی نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں 42 روپے فیکلو ملنے والے آٹے کی قیمت 50 روپے اور چینی کی قیمت 65 روپے سے بڑھ کر 75 روپے فیکلو کر دی گئی جبکہ دالیں چاول اور گھی تیل کی فیکلو قیمت بھی 20 سے 30 روپے تک بڑھ چکی ہے ٹیمارٹر کی قیمت سن کر تو عوام بھی لال پیلے ہونے لگے 120 روپے فروخت ہونے والے ٹیمارٹر کی ہلسل قیمت 155 سے 165 روپے لیکن عوام کے لیے 2500 روپے فیکلو کر دی گئی خواتین کو بھی کھانا پکانے کی فکر ستانے لگی بہت زیادہ پریشانی ہے چلیں ہم تو ایک وقت کو چلو ٹیمارٹر نہیں بھی ڈالیں گے دہی ڈالیں گے لیکن غریب لوگوں کا تو چوچنا چاہیے سبزی اتنی مہنگی کیوی دھنیا بہتینا 20-20 روپے ہاتھ ہوتی ہے بلکہ پریشانی ہے بس ناشتہ اسکپ کر دی ہے پیاز ہلسل میں 60 سے 63 روپے لیکن ریٹیل قیمت 80 روپے فیکلو ہے اسی طرح آلو ہلسل قیمت سے 23 روپے زیادہ 40 روپے فیکلو میں فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ ہری میٹس نے عوام کو خوب جلن لگا دی اور 120 روپے فیکلو میں مل رہی ہے دکانداروں نے اشیاء خرونوش کی قیمت بڑھنے کی وجہ طلب اور اسد کا فرق قرار دے دیا مسلسل بڑھتی مہنگائی کے باوجود پرائس کنٹرول کا میٹیا کہیں نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے منافع خور بھی سرگرم ہو چکے ہیں مہنگائی کی ستائی عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول ممکن ہو سکے کیمرمن محمد عاصف کے ساتھ شیراز احمد نائنٹی ٹو نیوز کراچی سنازن کراچی میں مہنگائی نے ایسے پنجے گاڑ رکھے ہیں کہ شہریوں کا تو جینا مشکل کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود حکومت اور مقام انتظامیہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے بڑتی مہنگائی پر شہریوں کا کیا ردعمل ہے آئی آپ کو سناتے ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے سملو نہ دنیا پہلے دس روپے کا ایسے ڈال دیتے تھے اب تو دنیا بھی نہیں ملتا دس روپے کی مہنگائی ہوئے انہوں نے تیس روپے بڑھا دیئے آگے سے خوش سے بڑھا دیئے تو اس میں آمام بہت پریشان ہے اور بہت تنگ ہے بہت پریشان ہے اب تو ٹیماتر کہہ رہے ہیں تین سو روپے کلو جو ایک سو چالیس سا ہو تین سو ہو گیا ابھی لینے میں ہم اتنی پیرا دیں گے کچھ دائی لیں گے ہر کیز مہنگی ہو گئی ہم تو پریشان ہو گئے ابھی تو ہم نے دعا کہ ٹیماتر آپ کھائیں گے نہیں بھائی ابھی آنے والا وقت ایسے ہوگا کہ ٹیماتر کھانا چھوڑ دیں گے مگر ابھی سمن میں نہیں آ رہا کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے پیاس بھی آپ دیکھ لیں کیا ریٹ ہے مگر ٹیماتر تو مین آئیٹم ہے نا تو بہت فرق پڑا ہے روزمرہ اشیاء کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی کیا وجوہات ہیں اس بارے میں موقف جانیں گے کاشکار بورڈ سندھ کے نائب صدر محمود نواز شاہب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ محمود صاحب آپ کے وقت فرمائیے گا کہ ذریعی ملک ہونے کے باوجود ملک میں فصلوں کی قلت اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کچھ ہو رہی ہیں اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے جی سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ کیونکہ موسمی تقدیلیاں آئی ہیں اور یہ انٹرنیشنل ریپورٹس نے شو کیا ہے کہ اس کا ٹوٹل نائنٹی پسٹینٹ ایمپیکٹ ایگریکلچر کے اوپر پرنا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر سندھ کے بارہ مہینے کی اینوال رین فال ایوریج دس انج ہے اور اگر وہ دھائی تین مہینے کے اندر دیس انج سے زیادہ بارش پڑ جائے تو وہ پوری فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ سبزیاں بلکہ آپ دوسری مہین فصلیں دیکھ لیں وہ مکعی ہو آپ کی پیاز ہو کوٹن ہو ان سب میں بہت شدید کمی ہوئی ہے اور کاشکاروں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے تقریباً مور دن 50 to 60% فصل کیونکہ اندر بارشیں اور ویری ہائی ٹیمپریچرز ان کی وجہ سے وہ ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اب یہ فنومنہ صرف آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا آج پیاز جو کہ ہندوستان لارجسٹ کنزیومر اور پروڈیوسر آف پیاز ہے تو وہاں پہ پاکستانی روپہوں کے تقریباً 180-190 روپے کلو وہاں پہ پیاز دیکھ رہا ہے تو یہ ہے ایک صورتحال جس کی وجہ سے پرائیسز میں انکریز آئی ہے کیونکہ اس وقت کراپس جو ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن گوئنگ فورڈ ایک سے دو مہینے میں پرابلی یہ سیچویشن بہتر ہو جائے گی اور ڈیفیوز ہو جائے گی سہی آگے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے کاشکار بورڈ سندھ کے نائب صدر محمود نواز شاہ صاحب ہماری صاحب موجود ہے اپنا موقع دے رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور سندھ کی طرح پشاور میں بھی سبزی کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں ٹیماتر اور مٹر غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں پشاور کے میکٹ میں سبزی کی قیمتوں میں اضافہ اور اس کی وجہات کے بارے میں جانتے ہیں زشان کا کخیل سے جی بالکل دیگر اشیاء کی طرح سبزیوں کے ریٹ کو بھی پر لگ گئے اور عوام کے چیخیں نکال دی ٹیماتر جو ستہ روپے فی کلو فروخ ہو رہا تھا اس کی قیمت جو ہے ایک سو پچاس سے بھی زیادہ ہو گئی اسی طرح آلو جو بیس روپے اور پچیس روپے فی کلو فروخ ہو رہا تھا وہ اسی تک اس کا ریٹ جا پہنچائے نہ صرف یہ بلکہ بینڈی تماتر پیاز ادرک لیسن جو دوسری ضرورتی اشیاء اور استعمال ہونے والی سبزیاں ہیں زیادہ تر اس کی ریٹ میں بھی تیس اور چالیس روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے عوام یہی ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ یہی ایک سبزی تھی کیونکہ گوشت اور ڈالے ان کے پہنچ سے پہلے ہی سے دور تھی اب جو سبزی تھی وہ خریدنے کے قابل تھی اب وہ بھی نہیں خرید سکیں گے جبکہ دکانداروں کا یہی رونہ رونہ ہے کہ یہ جو سبزیاں ہیں زیادہ تر وہ افغانستان سے لاتے ہیں اسی وجہ سے اس پر کافی زیادہ ٹیکس آئیت کی گئی ہے نہ صرف یہ بلکہ پٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ان سبزیوں کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں ان کا یہی رونہ رونہ ہے کہ حکومت جو ہے ٹیکسز میں کمیلہ ہے اس کے ساتھ پٹرول کی جو قیمتیں اس پر قابو پائے تاکہ یہ سبزیوں کے جو ریٹ ہے وہ کم ہو عوام کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے نوٹس لے اور سبزیوں کے جو ریٹ ہے وہ کم کرے جی دشان کا کا خیل ہمیں بتا رہے تھے کہ پشاور میں بھی سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں کے باعث چہریوں کے ہوش اڑ چکے ہیں آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں ابھی میں نے سبزی لیے صرف ٹاماٹر روپیہ تھا اور تین سو روپے میرے سے رہی ہے تو غریب آدمی کی بکل کی بس کے بات نہیں ہے یہ ٹیکس دے وہ جیسے سودہ بہت مہنگا ہوئی ہے ار چیز پر ٹیکس لگائے مالو جو تھے بیس روپے ہوا کرتے تھے ہے نہیں تھے لیکن آج کل اس کا ریٹ ستر روپے پہ جا رہا ہے اور جو ٹاماٹر ہم پچاس روپے لیتے ہوتے تھے آج وہ ہی ٹاماٹر ایک سو چھالیس روپے میں بھیک رہا ہے سبزی لینے جائے وہ غریب بنا ٹاماٹر کیسے لے گا ایک سو چھالیس روپے کے لوگ